نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ناتخان سیدہ بی بی آج کا یہ ٹوپک آج کی ویڈیو بہت خاص ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں خبر ملی ہم سب کو کہ سورج گہن ہونے والا ہے اور بہت نزدیک ہے سولر ایکلپس سورج گہن بھی جسے کہتے ہیں تو اسلام میں کیا عقیدہ ہے اس حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ آلی شان کی روشنی میں آج کی یہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بہت خاص بہت اہم ہے آپ سب کے لئے دیکھنا لازمی ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرتے ہی بیل کے بٹن کو دبا دیا کریں جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشنز پہنچتے رہیں سورج گرہن یا سورج گہن کب ہوتا ہے زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان آجاتا ہے جس کے بعض زمین سے سورج کا کچھ یا پورا حصہ نظر نہیں آتا ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے بے بنیاد باتیں لوگ کرتے ہیں غلط عقیدہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں افسوس سے بات میں کہتی ہوں تو آج حدیث مبارکہ کے ذریعے آپ کو میں یہ تمام باتیں بیان کر رہی ہوں حدیث مبارکہ جس کو سیدہ عمر مقمین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے روایت کرتی ہے عمام عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی کے مرنے اور جینے پر بے نور نہیں ہوتے جب تم یہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اس کی بڑائی بیان کرو نماز پڑھو اور صدقہ کرو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کے وقت نمازِ قصوف پڑھتے اور چاند گرہن کے وقت نمازِ خصوف پڑھا کرتے اب جب مشرقینِ مکہ نے کفار نے یہاں تک کہ جو ان میں ایمان والے بھی تھے انہوں نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اچانک یہ خبر آئی تو کہہ دیا کہ ان کی وفا سے یہ سورج گرہن ہوا ہے تو اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مومنوں کو یہ تنبی دی کہ آپ کو وہموں میں نہیں پڑھنا ہے تہمات میں نہیں پڑھنا ہے کوئی کام اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس وقت اس لمحے میں آپ مسلح پر بیٹھ جائیں پاک جگہ پر بیٹھ جائیں اور ذکر کریں ذکر الہی کریں درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں آپ بس سرکار نے یہ حکم دیا ہے غور طلب بات ہے ہم سب مسلمانوں کے لئے روایتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص گرہن کے وقت لوگوں کا عمل کیا ہونا چاہیے اگر عورت حاملہ ہے پرگنٹ ہے تو اس کے لئے بھی وہی حکم ہے کہ وہ جس طرح اور لوگ نماز میں مشغول ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و کی بریائی اور پاکی بیان کریں ذکر و اسکار کریں توبہ و استغفار کی کسرت کریں یہ فکر میں مبتلہ مت ہو جائے گا کہ ہم کیسے پڑھیں یہ نماز آپ دو رکعت نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں توبہ و استغفار کیجئے اور صدقہ و خیرات فوراً اس وقت کیجئے گا آپ سرکار سورج گرہن کے موقع پر بہت زیادہ پریشان ہو جائے کرتے جیسے ہی آپ دیکھتے اپنی مبارک آنکھوں سے کہ اس وقت سورج گرہن ہو رہا ہے تو سرکار فوراً مسجد چلے جاتے یعنی آپ خبر سن کر اس وقت یہ نہیں کہ کاٹے چوری پھیک دیں آپ کو تصدیق کرنی ہے تصدیق کر کے پھر نماز پڑھنی ہے اس وقت یہ تصدیق لے کر بیٹھ جائیں آپ اگر نماز نہیں پڑھ پا رہی ہیں ذکر کریں درود پاک پڑھیں بڑی عمر کے عورتیں ہمیشہ ہی طاقت کرتے رہتی ہیں کہ حاملہ خواتین گرہن کے دوران ہرگز باہر نہ نکلیں گھر کے کام کاج بھی نہ کریں کیچی اور چھوری جیسے تیز دھار آلات کو ہرگز استعمال میں نہ لائیں اس کی ایک خاص بات میں آپ کو ایک ڈاکٹر کی زبانی بتاؤں جو ڈاکٹر نون مسلم ہے غیر مسلم ہے اس کا عقیدہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹائرڈ ڈاکٹر نیمہ شرمہ کہتی ہیں کہ سورج کی شوائیں اس وقت گرہن کے وقت اگر ہم اس کو ڈائریکٹ دیکھیں گے تو ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں لیکن جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حاملہ خواتین اس وقت چھوڑی نہ پکڑے کہچی نہ پکڑے کوئی دھاری دار چیز نہ پکڑے تو یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں تو اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے صحیح اسلام جو مکمل اسلام ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس پر عمل کریں ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کومنٹ کیجئے سورج گرن سولر ایکلپس سے پہلے پہلے اس ویڈیو کو ہر ایک تک پہنچا دیجئے تاکہ کوئی غلط ویڈیو ان لوگوں کو ان کی صحیح راہ سے بھٹکا نہ دے